حضرت علی کی خدمت میں ایک عورت آکے کہنے لگی یا علی میرا شوہر ایک ایک دینار و درہم کا اس طرح سے حساب لیتا ہے جیسا کہ میں اس کی نوکرانی ہوں تو حضرت علی نے اس شخص کو بلوایا اور فرمانے لگے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ مرد کا بہترین صدقہ یہ ہے کہ وہ اپنی عورت بچوں اور گھر والوں پہ خرچ کریں یاد رکھنا تمہاری دولت جو تم اپنے گھر والوں پہ خرچ کروگے تو اس کا سواب تم آخرت میں پاؤگے اے شخص یہ کبھی نہ بھولنا کہ جس سے تم نے نکاح کیا ہے یہ تمہارے شریع کے حیات ہے تم نے اپنی بیوی سے نکاح کر کے اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے اسے نوکرانی بنا کے نہیں خریدا میں نے اللہ کے رسول سے سنا جو مرد نوکرانی کی طرح اپنی بیوی سے حساب و کتاب لیتے ہیں ان کا رزق تنگ ہو جاتا ہے ان کے گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور پھر حضرت علی نے اس عورت سے فرمایا کہ اے عورت اللہ نے عورت کو مرد کی دولت کا محافظ بنایا ہے اللہ کو ایسی عورتیں پسند ہے جو سنبھل سنبھل کے خرچ کرتی ہے اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے تو عورت کہنے لگی یا علی مجھ سے خرچ اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ پتائی نہیں چلتا حضرت علی نے فرمایا اے عورت تم ضرورت کے سامان پہ خرچ کیا کرو خواہشات کے سامان پہ نہیں تو عورت کہنے لگی یا علی مجھے کیسے معلوم ہو کہ کون سا سامان ضرورت کا ہے اور کون سا خواہشات کا ہے تو حضرت علی نے فرمایا جب تم گھر میں گھر کی چیزوں کو دیکھ کر خریدنے کی فکر کرتی ہو تو وہ سامان ضرورت کا ہے اور جو چیز لوگوں سے سن کے یا بازار میں دیکھ کے خریدنا چاہتی ہو وہ سامان خواہشات کا ہے دوستو اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کرے شیئر کرے اور سبسکرائب ضرور کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو موسیقا موسیقا موسیقا